دوستو آج آئی پیل کے اس سیزن کا اٹھالیسوہ میچ تھا یہ میچ ممبئی انڈینز اور روائل چیلنجرز بینگلور کے بیس تھا دوستو آج کے میچ میں ممبئی کے کپتان کیرون پولارڈ نے ٹوس جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور آج کے میچ میں بینگلور کی شروعات کافی شاندار طریقے سے ہو گئی تھی بینگلور کی ٹیم کے چھے آور میں پچاس رن پورے ہو گئی تھے وہ بھی بینہ کوئی ویکٹ کھوئے لیکن آٹھوے آور میں اکتر رن کے سکور پر جوز فلپ تیتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن دوسری طرف دیوزردہ پاڑی کلن اچھی ویٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے تیس بولوں پر اپنے پچاس رن بھی پورے کر لیے حالانکہ دوسری طرف ویرات کولی نو رن بنا کر باروے آور میں پنچانوے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد تیروے آور میں بینگلور کی ٹیم کے سو رن پورے ہو گئے دو ویکٹ کھو کر اور اس کے بعد سولوے اور اٹھاروے آور میں ایک سو اکتیس اور ایک سو اڑتیس کے سکور کے بیچ بینگلور کی ٹیم کے ایک کے بعد ایک چار ویکٹ گر گئے جہاں ڈیویلیس نے پندرہ رن بنائے اور شیوہم دووے نے دو رن بنائے وہیں دیب ددہ پاڑی کلنے بہترین پاری کھیل کر چوہتر رن بنائے اور آؤٹ ہو گئے وہیں کریس موریس نے چار رن بنائے وہیں بینگلور کی ٹیم نے انیس آور میں ایک سو پچاس رن کا آکڑا پار کر لیا چھے ویکٹ کھو کر اور بینگلور کی ٹیم بیس آور میں ایک سو چو سٹ رن بنائے پائی چھے ویکٹ کھو کر اور آج کے میچ میں جسپرید بومرہ نے اپنے آئی پیل کریئر میں سو ویکٹ بھی لے لیے اور آج کے میچ میں جسپرید بومرہ نے ہی سب سے زیادہ تین ویکٹ لیے ہیں اور اس کے علاوہ رینٹ بولٹ راہل چہر اور کیون پولارڈ نے ایک ایک ویکٹ لیا ہے اب مومبئی کو یہ میچ جیتنے کے لیے ایک سو پینسٹ رن بنانے تھے اور مومبئی کی شروعات آج ٹھیک طریقے سے ہو گئی تھی لیکن چھٹے آور میں سینتیس کے سکور پر کو adapts پر اس کے بعد آٹھوے آور میں مومبئی ٹیم کے پچاس رن پورے ہو گئے ایک ویکٹ کھو کر اور اسی آور میں کشان کشن بھی 25 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد 11 وے آور میں 17 sworn کے سکور پر صورت drauf تیواری بھی پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد 14 وے آور میں مومبئی ٹیم کے سورن پورے ہو گئے 3 ویکٹ کھو کر اور دوسری طرف سورے کمار یادو کافی تابڑ توڑ بللے باجی کر رہے تھے اور اسی آور میں کنال پانڈیا دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد سورے کمار یادو نے 39 گیندوں میں اپنے 50 رن پورے کر لیے وہیں ممبئی کے ٹیم کے 19 آور میں 150 رن پورے ہو گئے چار رکیٹ خوکر اور اسی آور میں ہارتک پانڈیا 17 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب ممبئی کو جیتنے کے لیے آخری آور میں 3 رن چاہیے تھے اور سورے کمار یادو نے چوکہ مار کر اس میچ میں ممبئی کو جیت دلوا دی جہاں سورے کمار یادو نے نوٹ آؤٹ رہ کر 89 رن بنائے ہیں وہیں بینگلور کی طرف سے یوجویندر چہل اور محمد شراج نے دو دو وکٹ لیا ہے وہیں کریش موریس نے ایک وکٹ لیا ہے ممبئی یہ میچ پانچ وکٹ سے جیت چکی ہے اور ممبئی یہ میچ جیت کر کوالی فائی کرنے والی پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جلوڑ بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو لیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بگل والی گھنٹی کو دبائیں اور بھی اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی